بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں راضی نے ایک بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی بھی لاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلا تو یہ کہ جو انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے ان چھے ججیس کے حوالے سے اس میں آخر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ راضی کیسے ہوئے اور کیوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شہباز شریف کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور یہ جو چھے ججز نے الزمات لگائیں یہ اصل میں شہباز شریف کے اوپر ہی چارٹ شیٹ ہے اور شہباز شریف اب انکوائری کمیشن بنائیں گے تو معاملہ تو بیسی بڑا عجیب و غریب سا ہے جو فیصلہ آیا انکوائری کمیشن کا تو کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیوں بالکل شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ جھپی ڈالے ہوئے ہیں اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے ایکسکلوزیف ڈیٹیلز ہیں اور دوسرے نمبر پر ناظرین یہ کہ یہ جو چھے ججز ہیں انہی کے خلاف مس کنڈکٹ کی کا روائی کے حوالے سے کیا پیشٹ اپ سامنے آئی ہے کیونکہ جو الزمات ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں مثال کے طور پر کیمرو کا الزام لگایا گئی ہے یہ کہا گیا کہ ہمارے جو بردن انلا تھے ان کو اغوا کیا گیا ان کو ظاہر سی بات پروف تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اب یہ جو انکوائری کمیشن بنے گا یہ انہی ججزوں کے خلاف مس کنڈکٹ کی کروائی کرے گا اور کیسے ان کو برطرف کرے گا اس پر بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے دو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اچھا اس کے علاوہ ایک دو اور بھی خبریں ہیں ایک بڑی وکٹ بھی گری ہے جی ایو آئی کی اور نو مئی سے متعلق مقدمات میں سنم جاوید کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آخر میں میں جا کر شیئر کروں گا لیکن پہلے ہی امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں اچھا سب سے پہلے تو جی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی کہ لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے بڑا ایک اہم بیان دیا گیا ہے اور ان سے یہ پوچھا گیا جی کہ یہ جو ملاقات ہے جو انکواری کمیشن بنایا گیا ہے اور پھر کیا آپ استیفے کا کوئی مطالبہ وغیرہ کر رہے ہیں چیف جسٹس سے کیونکہ وہ یہ جو معاملہ اب کھل گیا ہے یہ معاملہ آج کا نہیں تھا سال پہلے کا تھا اور چیف جسٹس قادر فائد عصہ صاحب کو بھی سب کچھ معلوم تھا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کو بھی سب کچھ معلوم تھا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور جب یہ پبلک ہو گیا تو تب ایکشن لیا گیا تو آخر یہ مجرمانہ خاموشی رکھی گئی ہے تو کیا آپ کوئی استیفے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ استیفے کی آپ باتیں کیا کر رہے ہیں اس وقت کو جو ہے وہ ایکسٹینشن مل رہی ہے ان کو اور آپ استیفے کا معاملہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایکسٹینشن کس کو چیف جسٹس قادر فائد عصہ صاحب کو اور اس حوالے سے چہمگوئیاں یا کیاس آرائیاں جو ہے وہ کافی ٹائم سے جاری ہیں ایون کہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ چیف صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں اور ایکسٹینشن سے کیا ہوگا کہ تین سال تک وہ ہی رہیں گے اور جب سے قاضی فائد عصہ صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تب سے لے کر اب تک کی جو صورتحال ہے جسٹ پی ٹائی کے کیسز کے حوالے سے جائزہ لے لیں کہ کتنے پی ٹائی کے کیسز تھے جو چیف صاحب نے لگایا یا ان کو کچھ فائدہ ہوا اور کتنے ایسے کیسز لگایا جن سے مسلم لی قنون کو فائدہ ہوا تو سارا معاملہ جو ہے وہ کھل جائے گا کہ کیسے کیوں شہباز حکومت کی یہ خواہش ہے برحال جی ایک تو انہوں نے بھی لطیف خوصہ صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ وہ تو ایکسٹنشن دینے جا رہے ہیں اور آپ تو اسطیفے کی باتیں کر رہے ہیں تو اگر تو ایکسٹنشن چاہیے قاضی صاحب کو تو پھر تو یہ ضروری ہے کہ وہ شہباز حکومت کو ناراض نہیں کریں گے اگر وہ شہباز حکومت کو ناراض کر دیں یا جس طرح سے یہ الزامات لگے ہیں کوئی ایکشن لے لیں تو ایکسٹنشن جو ہے وہ پھر کیس طرح سے ملے گی اور پھر دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا سرائیوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹنشن دی جا رہی ہے تو ان تمام کیا سرائیوں کے حوالے سے ابھی تک چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ کی جانب سے کوئی جو بیان ہے یا کسی فورم کے اوپر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ وہ ایکسٹنشن نہیں لینا چاہتے یہ کیا سرائیاں ساری غلط ہیں اگر غلط ہے تو وہ پھر اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایک چیف جسٹس ہے وہ کیوں آ کر ایسا ایکسپلین کرے وہ کوئی پولیٹیشن تو نہیں ہے تو جب لیاکت چٹھا صاحب جو ہیں جو کمیشنر تھے راول پنڈی کے انہوں نے جب الزامات لگائے تھے تو اس کے بعد چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ صاحب کا جو موقف سامنے آیا تھا وہ انٹرویو سامنے آیا تھا تو وہ کیا تھا اگر سیاستدان نہیں تھے تو اس کے اوپر بھی آ گیا تھا تو یہ ایکسٹنشن ہونا جو معاملہ اس کے اوپر بھی آ جانا چاہیے تو بہرحال جی لطیف خوصہ صاحب نے یہ بڑا جو آپ کہیں کہ معاملہ ہے وہ کھول کر رکھ دیا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین جو ججیز ہیں جن چھے ججیز نے بہادری کا آپ کہیں مظاہرہ کرتے ہوئے جو چیف جسٹس کادی فائز عیسیٰ سپریم جوریشنر کونسل جو لیٹر لکھے ہیں اور اس کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوا ہے فل کورٹ بھی ہوا اور پھر شہباز شریف سے میٹنگز بھی ہوئے اور ایڈ ڈا اینڈ حکومت نے یہ فیصلہ کیا جی کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے گا اس کے ٹی آر اوز تیہ کیے جائیں گے اور ایک ریٹائرڈ سب جج ہوگا جو کہ اس کمیشن میں ہوگا اور وہ یہ ساری تحقیقات کرے گا پہلے تو ریٹائرڈ جج کے حوالے سے ہی سوال اٹھ گئے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج کیسے حاضر سرویس ججوں کو بلائے گا اور انکوائری وغیرہ کرے گا اور پھر پوری کی پوری عالموس اسلامباد ہائی کورٹ ہے اور اگر ہائی کورٹ میں انکوائری کمیشن چیلنج ہو گیا تو انہی ججوں کے پاس یہ جائے گا تو یہ ویسے ہی ایک عجیب و غریب سا حکومت کی جانب سے جو ایکشن ہے بظاہر مٹی پاؤ والا جو معاملہ ہے وہ حکومت نے کیا ہے لیکن ناظرین جو پریس کانفرنس تھی عظم نظیر طرر صاحب کی اس میں تین چار بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کہیں ہیں اور ان باتوں سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ انہی ججوں کے خلافی مس کنڈکٹ کا جو کاروائی ہے وہ کھلنے جاری ہے وہ کیسے جی دو تین باتیں انہوں نے کہیں ہیں اچھا ایک تو یہ جی کہ ان سے مس کنڈکٹ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو معاملہ ہے جو لیٹر سامنے آیا تو مس کنڈکٹ کے حوالے سے آپ کیا کریں گے تو اس پر عظم نظیر طرر صاحب نے ایک تو اپنا موقف دینے سے انکار کیا کہ وہ وزیر قانون ہے وہ تو مس کنڈکٹ کے حوالے سے نہیں کچھ کہہ سکتے لیکن وہ اتنا کہنا چاہیں گے کہ مس کنڈکٹ کا جو معاملہ ہے وہ عدلیہ سے سامنے آنا چاہیے اور جو کمیشن ہوگا اس کے ٹی آر اوز میں بھی مس کنڈکٹ کے حوالے سے چیزیں شامل ہوں گی یعنی کہ اگر یہ الزمات ثابت نہ ہوئے تو پھر مس کنڈکٹ کی کاروائی ہوگی نہیں یہ جو الزمات ہیں داری سی بات ہے چھے ججز نے لیٹر لکھا اور الزمات لگائے ہیں تو اس کو معمولی نہیں سمجھا جا سکتا بڑا سنجیدہ نویت کے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ججز نے الزمات لگائے ہیں اور چھے ججز ہیں آلماس پوری ہائی کورٹ ہے تو مس کنڈکٹ کیسے ہم ان کے اگنسٹ کر سکتے ہیں یا وہ انکار بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ جو مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے وہ عدلیہ سے آنا چاہیے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ کمیشن کے ٹی آر اوز میں شامل کر دیا جائے گا یعنی کہ پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے الزمات ثابت نہ ہوئے تو پھر مس کنڈکٹ بھی آپ کے اگنسٹ ہوگی ایک چیز یہ دوسرے نمبر پر جی وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ٹائمنگ تھی اس ٹائمنگ کے اوپر کافی ان کو ہوا یہ کہ اس ٹائمنگ کے اوپر اس طرح سے چھے ججز کی جانب سے جو لیٹر ہے وہ لکھا جانا اس کے اوپر انہوں نے جو اعتراض ہے وہ کیا ہے اچھا یہاں پر ایک ایک ایمپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ججز ہیں یہ بارہا معاملہ اٹھا چکے ہیں چیف جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے سامنے اور چیف جسٹس موجودہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بھی سامنے اور سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے بھی سامنے سراسر جو ہے وہ آپ کہیں کہ زیادتی اور آپ کی جو نیت ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ ٹائمنگ کے اوپر اعتراض کر رہی ہیں اس سے اعتراض تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے سے اگر یہ معاملہ اٹھتا رہا تو کیوں چیف جسٹس صاحبان نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا اور اب جب یہ معاملہ کھل گیا اور اب فل کورٹ اور انکوائری کمیشن کی بات جو ہے وہ کی جاری ہے اور ججز کو بھی آپ افتار ڈینر پر بلا رہے ہیں رہا با رہا تو کیوں نہیں پوچھا گیا تو سوال تو وہاں پر اٹھ رہا ہے لیکن یہ الٹا ہے انہی ججز کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں تو اس سے انتازہ ہو رہا ہے آپ کو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی کیسے جو حکومت موجودہ ان کی نیت کیا ہے وہ انہی ججز کوئی رگڑنے کے چکروں میں ہے دوسرا امپورٹن بات تو یہ ہو گیا جی پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اداروں فوج کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے اچھا اس پہ انہوں نے خود ہی اعتراض کر دیا جو الزامات لگائے گئے چھے ججز کی جانب سے ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انکوائری کمیشن بنے گا تحقیقات ہوں گی دیکھا جائے گا معاملات کو ٹی آر اس طے ہوں گے لیکن ساتھ ہی وہ الزامات کو بھی رد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے یہ عظم نزیر طریقہ صاحب کی بات کر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے پھر اسی طریقے سے جی وہ کہتے ہیں جی کہ اگر باتیں سچ ثابت نہ ہوئیں تو پھر کیا کرنا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے ٹی آر اوز بنائیں گے یعنی کہ باتیں سچ ثابت نہیں ہوئیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر کروائی کرنی ہے اور اس معاملے پر بھی جو ٹی آر اوز ہیں وہ بنائے جائیں گے اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے یہ جو الزامات ہے یہ کیسے ثابت ہو سکتے ہیں آپ یہ کہیں کہ آپ کو اپروچ کیا جا رہا ہے اور آپ کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے مثال کے طور پر میں اپنی بات لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی کہ مجھے کوئی اپروچ کر رہا ہے میرے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ یہ بات کریں تو میں اس کو کیسے پروف کروں گا مطلب ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو میں اس کے حوالے سے اگاہ کر سکتا ہوں کہ یہ چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ اس معاملے کو دیکھا جائے جو متلکہ ادارے ہوں گے اب اگر کوئی اپروچ کر کے ہاں اگر کوئی کال وغیرہ کر رہا ہے تو اس کی جو کال ریکارڈ ہے وہ دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیں جی یہ مجھے کال کی گئی ہے اتنا ریکارڈ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس میں مجھے یہ بات کہی مجھے نکالنے کو بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے تو اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کرنٹ لگائے گے ان کے جو بردر انلاد تھے ان کو اخواہ کرنے کے بعد یہ چیز وہ کس طرح سے پروف کریں گے یہ اس طرح سے پروف ہو سکتی ہے کہ ان کا کوئی میڈیکل ہو جائے اور اگر ان کا میڈیکل ہو جاتا ہے اس میں آ بھی جاتا ہے کہ واقعی ان کے ساتھ یہ تشدد ہوا تو پھر اس کے بعد یہ کس نے کیا یہ کیسے پروف ہوگا جو الزامات انہوں نے لگائے اپنے لیٹر کے اندر جو نام وغیرہ لیے تو وہ پروف کیسے کرے گا کہ ان لوگوں نے یہ کیے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو سب جانتے ہیں لیکن پروف نہیں ہو سکتی یا تھوڑا بہت آپ اپنے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ثبوت ہے وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں پھر اسی طریقے سے کیمرو کے حوالے سے کہا گیا جی وہ کہیں ویزٹ کر رہے تھے وہاں آپ سے کیمرو کا انکشاف ہوا وہ کیسے پروف کریں گے اگر ہم یہ کہیں جی کہ وہ انہوں نے وہاں سے جو کیمرے برامت کیے تھے وہ کیمرے لاکر سامنے رکھنے تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوگا کہ کیمرے تو کبھی کہیں سے بھی خریدے جا سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی کیمرے لاکر سامنے رکھ سکتا ہے جی کہ یہ دیکھیں جی یہ کیمرے ہیں یہ برامت ہوئے ہیں اب برامتگی کا جو ثبوت ہے وہ کیسے دیا جائے تو یہ بڑی عجیب سی جو پریس کانفرنس تھی وہ انہوں نے کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر صاف حکومت کی جو نیت ہے وہ معلوم ہو چکی ہے اول تو چیف جس کالی فائد عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف وزیراعظم نے جو ملاقات کی اس میں جو انکوائری کمیشن بنانے کا کہا اور تیہ ہوا تو انکوائری کمیشن ہی خود یہ بتا رہا ہے جی کہ اس معاملے کو اول تو رفع دفع کرنا ہے لیکن اس کے بعد یہ جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس میں یہ اشارے دینا نیت ظاہر کرنا جی کہ پھر تو ٹی آر اوز بھی بنیں گے اور مس کنڈکٹ بھی ہوگا اور پھر یہ بھی تیہ ہوگا جی کہ کیا ان کے اگینسٹ کیا جانا چاہیے تو یہ میرے خیال سے اور مزید دباؤ ان کے اوپر ڈالنے کے مترادف ہوگا کہ بھئی بس اب آواز نہیں اٹھانی چلے انکوائری کمیشن بن گیا ہے اب معاملات رفع دفع مٹی پاؤ اور سارا جو ہے وہ ختم کرو نہیں تو آپ ہی کو بعد میں جو رگڑا ہے وہ لگ جائے گا تو یہ جی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا دو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں جی ایک تو یہ جی کہ سینیٹر تلہا محمود ہیں جے یو آئی کے انہوں نے جے یو آئی چھوڑ دی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور ان کو سینیٹر کے طور پر بھی پیپلز پارٹی نے نامزد کر دیا ہے یہ دو روز قبل کی خبر ہے لیکن اس میں مزید اپڈیٹ یہ ہوئی ہے کہ سینیٹر بھی ان کو نامزد کر دیا گیا تو یہ جے یو آئی کی ایک بڑی وکٹ ہے جو کہ گری ہے اور یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جی سینیٹر تلہا محمود کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ملک اس وقت بہران سے گزر رہا ہے ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا نو سال وزارت داخلہ کی کابینہ کمیٹی کا رکن رہا اکیس میں سینیٹ کی سب سے بڑی کمیٹی کا چیئرمن منتخب ہوا تو بارال جی یہ جے یو آئی کو بڑا ایک جو دھچکہ ہے وہ پہنچا ہے سنم جاوید کے حوالے سے خبر ہے جی انہیں رہائی زمانت مل گئی تھی ایک اور مقدمے میں ان کی زمانت دوبارہ سے منظور ہوئی ہے اور رہا کرنے کا آرڈر بھی آ گیا تھا اور یہ کچھ سات مرتبہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ بار بار زمانتیں اور رہائی ان کی ہو رہی ہے لیکن بار بار ساتھ ہی گرفتاری ہو جاتی ہے تو سنم جاوید کا نام نو می مقدمات میں شامل گرفتاری کے لیے پولیس لاہور پہنچ گئی ہے اب دیکھیں یہ بھی ایک بدنیتی ہے اگر آپ نے گرفتار کرنا تو اس ٹائم پہ آپ گرفتار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کی ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے ان کی رہائی ہوتی ہے تو پھر گرفتار کیا جاتا ہے چلے ایک مرتبہ ہو دو مرتبہ ہو ساز بتا رہا جی کہ ویٹ یہ کیا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی ان مقدموں میں ہے تو کچھ بھی نہیں عدالتیں زمانت دے دیں گی تو اب کیا کیا جائے جی کہ جیسا ہی ان کی زمانت ہو جائے گی رہائی ہو جائے گی تو یہ نیا مقدمہ جی اس میں ان کو گرفتار کر دیا جائے گا اور بعد میں پھر اس مقدمے میں بھی کچھ نہیں نکلتا اور زمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے تو یہ سنم جاوید کے ساتھ مزید یہ رویہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے پولیس کے مطابق میاں والی تہارہ سٹی میں نو مئی کو توڑ پھوڑ کے دو مقدمات درش تھے سنم جاوید کا نام پہلے سے درش مقدمات میں بطور ملزمہ شامل ہے اگر پہلے سے شامل تو پہلے آپ نے کیوں ان کو گرفتار نہیں کیا تو بہرحال جی سنم جاوید کو دوبارہ سے وہ پکڑنے کے لئے چلے گئے ہیں آخر میں جی ایم کی ایم کے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جالی حلکہ بندیوں اور ووٹر لسٹ کے باعث مسلط ہیں اب میرے خیال سے سب سے بڑا لطیفہ ہے جو خالد مقبول صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ مسلط ہیں اور جالی حلکہ بندیوں اور ووٹر لسٹ ہیں اس وجہ سے وہ مسلط ہیں تو چلے اس میں ایک اطراف دنوں نے کیا ہے کہ واقعی کچھ لوگ مسلط ہیں اور جالی حلکہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں موجود ہیں اور دوسری طرف ناظرین سب کو معلوم ہے کہ ایم کیوں سے آئی مبینہ طور پر فارم سنتالیس کے ذریعے ان کو بھی پٹھایا گیا تو ان کی اپنی ایک بھی سیٹ نہیں بنتی ہے ایون کے جن حلکوں میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے ان کا تو تیسرا چوتھا نمبر آخر والے نمبروں میں یہ آئے ہیں لیکن اس کے پاوجود بھی ان کو جو نشستیں ہیں وہ کراچی میں دے دی گئی ہیں تو یہ اظہار جو ہے خالد مقبول صدیق حساب کر رہے ہیں رائے کا اظہار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ